تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کا واقعہ رونما ہوا ہے اور یہ مسلسل واقعات بہت عرصے سے رونما ہو رہے ہیں ان دنوں میں بھی رونما ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں قرآن کریم سے لوگوں کی دشمنی کیا ہے اور کیوں ہے لوگ قرآن کریم کی توہین کے درپے کیوں ہوتے ہیں ماذا اللہ قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوشش کیوں کرتے ہیں اور اس پر مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے مسلمان کیا کریں کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے انہی باتوں کے گرد آج کا خطبہ جمعت مبارک ہوگا اللہ رب العزت کا یہ آخری پیغام اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے یہ ایسی کتاب ہے جس نے پوری انسانیت کو قرآن کریم کے دشمنوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو لا جواب بے بس کر دیا ہے وہ اتنے پریشان ہیں اس قدر آجز ہیں لاچار ہیں کہ ان کے پاس صرف یہی ایک حد کندہ رہ گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کے درپہ ہو جائیں کیونکہ شروع دن سے جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہوتا رہا تو اللہ رب العزت بار بار یہ چیلنج دیتے رہے مخالفین کو نہ ماننے والوں کو جھٹلانے والوں کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی کتاب ہے کسی انسان کے یہ الفاظ ہیں اللہ خالق کائنات کے الفاظ نہیں ہیں تو پھر تم بھی کوشش کرو محنت کرو اور قرآن کریم جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ تاکہ تمہارا یہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی ہے تو پھر تمہارا دعویٰ سچ ثابت ہو جائے گا اس طرح کہ تم اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ اور یہ چیلنج اس وقت اس معاشرے میں دیئے گئے جس معاشرے میں جھٹلانے والے نہ ماننے والے اور دشمن تھے وہ بڑے بڑے خطیب تھے بڑے بڑے شاعر تھے بڑے بڑے نصر نگار تھے بڑے بڑے عدیب تھے بڑے بڑے فسیح و بلیگ تھے جو بات کرتے تو یا شیر کہتے تو لوگ دنگ رہ جاتے ان کے اندازے بیان میں اس کے سہر میں جکڑے رہ جاتے اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دیا اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَدِقِينَ سورہ تور میں فرمایا کہ اگر یہ سچے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے یہ خالق و مالک کائنات کا کلام نہیں ہے تو پھر وہ اسی طرح کا کلام لے کر آئیں اسی طرح کی کتاب لے کر آئیں اور اپنے سچے ہونے کو ثابت کر دیں اپنی صداقت کی دلیل لے کر آئیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب لے کر آئیں لیکن سارے کفار سارے مشرقین سارے عذیب سارے شعراء سارے فصیح و عذیب جو لوگ تھے سارے بے بس اور آجز اور لاچار ہو گئے قرآن کریم جیسی کتاب لانے سے قاسر رہے تو اللہ رب العزت نے دوبارہ چیلنج دیا اور ان کو سہولت دے دی پہلے کی نسبت کام آسان کر دیا کہ چلو پوری کتاب لانا پورا قرآن کریم جیسا کلام لانا تمہارے بس میں نہیں ہے چلو سارے مل کر دس صورتیں لے آؤ فَأَتُوْ بِعَاشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ صرف دس صورتیں ہیں اور دس صورتوں میں بھی جو صورت تمہیں پسند ہے اس کے مقابلے میں صورت لے کے آج چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی قید نہیں صرف دس صورتیں لے کر آنی ہے قرآن کریم جیسے موجزانہ اسلوب کے ساتھ قرآن کریم جیسے انداز بیان کے ساتھ صرف دس صورتیں تم لے کے آؤ تم سچے تمہاری بات مان لی جائے گی کوشش کرو محنت کرو وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور صرف کسی ایک بندے کو یہ چیلنج نہیں ہے پہلے بھی اللہ رب العزت نے جو چیلنج دیا پورا قرآن کریم اس کے مقابلے میں کتاب لانے کا سب کو دیا فَلْيَأْتُوْ یہ سارے کے سارے مل کر کوشش اور محنت کریں قرآن کریم جیسے کتاب لے کر آنی ہے نہیں لاسکے کوئی بات نہیں دس صورتیں لے کر آؤ فَأْتُوْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ دس صورتیں قرآن کریم کے مقابل بنا کر لاؤو گھر کر لاؤ ترتیب دے کر لاؤ جوڑ کر لاؤ اور جس کو تم بلا سکتے ہو جس کو تم اکٹھا کر سکتے ہو جس سے تم مدد طلب کر سکتے ہو کرو سب کو ملاؤ سارے شعراء فَسِی بَلِيْغِ عَدِیب سارے اکٹھے ہو جاؤ صرف دس صورتیں لے کر آؤ قرآن کریم کا یہ چیلنج بھی وہ قبول نہیں کر سکے آجز آگے لاچار ہوئے بے بس ہوئے ایک عرصہ تک قرآن کریم کا یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار رہا کوئی قبول کرنے والا سامنے نہیں آیا پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ سے چیلنج دیا اور تخفیف کر کے اور سہولت کر کے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سچا کلام نہیں ہے اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے خالق و مالک کائنات کا کلام نہیں ہے پھر اس طرح کرو کوئی ایک سورت بھی سورت اممیس لہی ایک سورت لے کر آؤ کوئی ایک سورت قرآن کریم جیسی سورت بنا کر لو ایک سورت لے آؤ لیکن ساری دنیا کے سارے فضیح و بلیگ اور سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑھلانے والے قرآن کریم کو جڑھلانے والے سارے مل کر ایک سورت بھی بنا نہیں سکے پیش نہیں کر سکے بلکہ آج تک ایک آیت بھی قرآن کریم کے مقابلے میں گھڑی نہیں جا سکی اس اسلوب اور اندازے بیان میں عرب کے شورا اور فسحا اور ادبا جب قرآن کریم کی کوئی سورت کو پڑھتے تھے تو آج ہشکر اڑتے تھے اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ کسی مخلوق اور انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہم اتنے بڑے فسیح و بلیگ ہو کر اتنے بڑے بڑے عدیب اور شاعر ہو کر پوری محنت اور کوشش کے ساتھ آج تک ایک شہر بھی ایسا نہیں کہہ سکے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا بدل ہو سکتا ہو لہٰذا یہ خالق کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ انسانی کاوش ہو ہی نہیں سکتی ہے پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اے نبی قل آپ کہہ دیں لَئِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَعْتُو بِمِثْلِحَاسَ الْقُرْآنِ انسانوں کی بات تو الگ ہے سارے انسانوں کو چیلنج دیا سب مل کر کوشش اور محنت کرو کامیاب نہیں ہو سکے فرمایا یہ اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملالے قُلَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ سارے انسان جمع ہو جائیں اللہ کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلانے والے قرآن کے دشمن سارے جمع ہو جائیں قرآن کو جھوٹی کلا کتاب کہنے والے سارے جمع ہو جائیں اور اپنے ساتھ سارے شریر جنوں کو ملالے سب مل جائیں مل کر کوشش اور محنت کریں لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِحِ قرآنِ کریم جیسی کتاب قرآنِ کریم جیسا کلام بنانی سکتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا سارے انسان اور سارے جن مل کر محنت اور کوشش کریں ٹیم ورک کرنا شروع کر دیں ایک بندے کی محنت میں کمی ہو سکتی ہے کتا ہی ہو سکتی ہے دو بندے تین بندے چار بندے ہزار بندے لاکھ بندے کروڑ بندے ساتھ کروڑوں انسان عربوں انسان اور ساتھ جن بھی مل جائیں سارے مل کر قرآنِ کریم جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا اور یہ چیلنج چودہ سو سال سے قرآن کا دیا ہوا چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے قیامت آ جائے گی کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ قرآنِ کریم کے اس چیلنج کو قبول کرے